اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹی بی ایس کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان یونس بولانی آج ہمارے ساتھ خصوصی ایک شخصیت موجود ہے اور میں نے خصوصی اس لیے کہا ہے کہ وہ کافی اہم شخصیت ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ پاکستان کی اہم شخصیت بن جائے جی ہاں ناظرین اکرامی میں جس شخص کی بات کرنے لگا ہوں کیونکہ وہ خود بزاتے خود ڈمی میوزیم سے تشریف لائے ہیں کیونکہ وہ ہیں بھی ڈمی کی طرح تو آپ کی بھرپور تعلیوں میں ویلکم کرتے ہیں جناب میاں محمد شہباز شریف اسلام علیکم سار وعلیکم السلام یہ آپ نے میرا انٹرو اتنا لمبا کیوں دیا کیونکہ آپ بندے چھوٹے ہیں مگر کام آپ کے بڑے بڑے ہیں تینکیو تینکیو تو سر سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے آپ نے کہا ہم غربت کو ختم کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے دراصل وہ جان کس کی تھی وہ جان عوام کی ہے اگر عوام ہی نہیں ہوگی تو میں گئی کس کو زرلل کرے گی سلام سر آپ یہ بتائیں پہلے تو آپ کو ہم اپنے شو کا رول بتا دیں آپ کو ہم سوال کریں گے ہمارے سوال ذرا گونگلو سے ہوتے ہیں اور ٹیڈے سے بھی ہوتے ہیں اس میں آپ چڑتے تو نہیں 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 میں چڑتا نہیں ہوں میں چڑ چڑا تو ہوں ہی نہیں نا اچھا آپ نے بات اس طرح نہیں ہے کہ چڑتے تو نہیں ہوں ویسے کبھی کبھی میری آواز بھی آپ کی طرح ہو جاتی گھلا بیٹھ جاتا ہے آپ نے ٹینشن نہیں لینی اچھا شو کا فارمیٹ آپ کو بتا رہا تھا ہزرات صاحب بتائیں بتائیں شو کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم آپ کو سوال کریں گے سوال آپ کو اگر اس کا جواب نہ آتا ہو تو آپ نے ٹی بی ایس کا مطلب ہے ٹو بی سمائل آپ نے ہلکا سا سمائل کر دینا ہے کیسے مجھے دے دو اچھا پرچی سے یاد آیا کہ آپ تو پرچی والے مشہور تھے نا بھائی کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے آج کل آپ کے ہاتھ میں بھی پرچی دیکھی جارہے ہیں یہ پرچی ہے یہ وزیراعظم بننے کی علامت تو نہیں ہے جی جی ہمارے خاندان میں یہی علامت ہے پرچی اچھا جس کے ہاتھ میں پرچی آگی سمجھو وہ وزیراعظم بننے دوسری بات آپ سے ہم جو پوچھنا چاہا رہے ہیں اس کا آپ نے بڑا ہی مودبانہ اور اچھا سا جواب دینا ہے اور وہ یہ کہ آپ ہر بار جب کوئی بات کرتے ہیں تو آپ ایسے جذباتی سے ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے لون زیادہ کھا لیا ہو اس کو کیا وجہ ہے میرا بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رہتا ہے اسی وجہ سے میرا گلہ بھی بیٹھا ہوا ہے اچھا بلڈ پریشر کی وجہ سے گلہ بیٹھا میں نے کہا شاید آپ نے کوئی لیڈر کھا لیا ہے ایسی بات نہیں ہے یار آپ تو بڑے محضب بند ہیں ہم نے کہا ہم چڑ جاتے ہوں گے حالانکہ میں نے آپ کو لیڈر کھا بول دیا آپ پھر بھی نراض نہیں ہوئے نہیں نہیں آج کال ہم نراض نہیں ہوتے کیونکہ مجھے وزیر اعظم بننا ہے اچھا آپ سے دوسرا سوال یہ یہ آپ نے جس کو سڑکوں پر گھسیٹنا تھا جس کے پیٹ سے چوری کا پیسہ نکالنا تھا اس کے آنتوں سے تھوڑا سا ساف کر کے جی جی بولے اب آج کل آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے گھوم رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے جی آپ نے وہ مثال تو سنی ہوگی کتیاں نے نہ رسی نہیں میں کسی کدھے کو کتاں نہیں بلاتا یہ لفظ حضب کیا جائے تو حضب کر لیا ہے میں نے تو آپ نے وہ مثال تو سنی ہوگی کہ ضرورت کے وقت اسے بھی باپ بنانا پڑتا ہے جسے بنانا بھی نہیں چاہتے اچھا پھر بھی آپ نے بنا لیا اچھا دوسری بات یہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو بھار بھار اب یوں کرتے ہیں کہ ہمیشہ آپ نے گولک میں پیسے ڈال کر یوں یوں کرتے تھے جس کے عادت پڑ گئی آپ کو آپ نے وہ ہس ہی بتائی تھی اچھا وہ میں ہس نہیں پایا جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستانی کے بننے والے پرائیم منسٹر جو کہ کافی مزائیہ سے ہے اور ان کے ساتھ ہمارا کیمروان آیا ہوا ہے وہ بھی کافی انجوائی کر رہا ہے اس کی ہنسی بھی نہیں روک رہی تو نیکس اپیسوڈ بے آپ کو ہم بتائیں گے کہ ایک منٹ گھتنا مارے سی اس کو ہمیشہ جلدی لگی رہتی ہے بند کرنے کی کیمرہ تو ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ٹی بی ایس پسند آ رہا ہوگا اگر پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سائیں آپ بھی بول دو دیں انشاءاللہ انشاءاللہ سبسکرائب کریں گے یہ لوگ اچھا آپ نے انشاءاللہ بول دیا ہاں نا ہر بات پہ انشاءاللہ بولنا ضروری ہے اچھا آپ نے دوسرا سوال آخری رہ گیا تھا میرا آپ نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کبھی کرپشن کے خلاف جو ہے دھنڈورہ نہیں پیٹا اس کا کیا مطلب تھا یہ تو لازرین ملتا ہے انشاءاللہ نیکس پروگرام میں تب تک کے لئے اپنا دیر سارا خیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ cl Aqua ہ